موسیقی ملے میں کیسے پتا چلے گا کہ فیقہ ٹی وی تھی آیا چاہی جب آپ گھر سے نکلے تھے تب ہی سب ملے کو پتا چل گیا تھا کہ فیقہ آج ٹی وی پہ آئے گا نہیں مجھے فیقے میرا نام نہیں لیا میں ساتھ نہیں آیا تو تمہیں نے تو کہا تھا کہ ماسک تار دیتے ہیں پھر ٹی وی پہ فوٹو نہیں آنی چھئی ہاں مسل میں پوچھنے کے لیے آئے ہاں آپا کہہ رہا تھا کہ تمہارا دوست پا جنے سلیم پڑھا لکھا ہے اس سے پوچھ لو یہ جو کرونے دے ٹی کے لگ رہے ہیں یہ کدر سے لگوانے ہیں ریکسینیشن ہاں ہاں ویسٹن کس کو لگانے تم نے لگوانے میں نے امی میری نے اور میرے ابو نے ان دونوں کی عمریں ساٹھ سال سے زیادے لو سٹھان داتے ہونا آپ ہو گیا فیقا ماشاءاللہ میرے میرے ابو جو ہے نا وہ اب بطر سال کے ہیں ماشاءاللہ تو اما بھی میری جو ہے وہ بھی پینچین پینچین ساٹھ سال ہاں ساٹھ سے پانچین ہو گئی ساٹھ سال ہاں 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 تو میں جب کہتا ہوں کہ میں ان پینچ تالی سال دو گیا میرا ویا کرو کہ ہمامہ کہنے دیئے بھا پاگلا جہاں تے لے آٹھایاں دیں میں کہاں بھی یہاں نہیں کرانا تے نا گ رہا و چوٹتے نا نا بولوں دعاغی سال پہلے تو میری پہلی ملنگنی ہوئی تھی ملنگنی نی ملنگنی ہاں ہاں جب بھی میری ملنگنی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے اتنی تہیز چیزیں ہے نا یہاں پہ ملنگنی کو ملنگنی ملنگنی کہتا ہے اور جب لڑکی والے آتے تو انگیمنٹ کہتا ہے لڑکی والے آ کے کہتے ہیں کہ تو آڈا منڈا سے پاگل لگ جائے ہاں یہ تو میرے گھنٹ یہ فیکٹری میں کام کرتا ہے چاہاں کے دیکھیں جرا جو دوسرے کاریگر تین گھنٹے میں کام جتنا کرتے ہیں یہ میرا پتر ایک گھنٹے میں کر دیتا ہے میں جو جب مال لوڈ کرتے ہیں تو تین تین چاچار بندے لگے ہوتے ہیں مال لوڈ جب ہوتے ہیں اچھا تو ایک دن کوئی بھی نہیں تھی تو میں نے کلے نے چھارا ٹراک لوڈ کیتا تھا یہ جس ٹراک کے لوڈ کرنے کی بات کر رہا ہے اس نے سارے کا سارا غلط مال لوڈ کر دیا پھر انہوں نے سارا اتروایا بال سے مگوایا انہوں نے کچھ اور تھا بھر کچھ اور دیا تو اس میں میری کیا غلطی تھی تو کہاں سے لگوایا ٹیک ہے اب بعد یہ مختلف جگہ پہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر اپنا نام انرول کروا وہ اپنے پیرنٹس کا باری آنے پہ بلالیا جائے گا نہیں پیرنٹس کو نہیں لگوانے امی ابو نہیں لگوانے امی ابو پیرنٹس ہی ہیں تمہارے وہاں 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 جو میرا پاشفیق ہے وہ پیرنٹس ہے دوسری بات یہ ہے کہ امہ کہنے دیئے کہ پھر پاچھ نے ایت کو کہا کہ پھر ٹی وی تڑھوڑ چھڑیئے چھی کیوں؟ کہتی ہے کہ روز یہ ہی چل رہا ہوں دا ہے کہ پاٹ جہاں پچھویچ لیڑ پہیاں ہیں وہ پیسے کھا گئے دی پیام ٹوٹ گئی ہے لانگ مارچ کرنا ہے لانگ مارچ نہیں ہوگا نیپ دے دفتر بندے لے کے جاوانگے تو کہتی ہے ٹی وی دو تے کوئی بھی نہیں پیا کہنے دا کہ گھڑی بن دیا جیڑا واٹا کی چھولوے ساری چیزوں کو ایک طرف رہنے دو اپنے والدین کا نام اینڈ رول کرو اور باری آنے پہ ان کی ویکسینیشن کرو اور خود بھی یہ تیات کرو ہاں ہاں تو تیل بھی بلو ٹپکان اللہ جیڑا وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو آٹا بھی مہنگا چھے فارمی ککڑ بھی مہنگا تو آہ 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 آ گڑی باندھا بھی تین یہ پتڑ ہے کوئی گال نہیں شکڑ یا لادہ میں ہر ویلے شکڑ کارنی اب آپ تیڑا بمار ہو گیا ہے تے تو کلائی پیا مینت کارنا ہے جن نی تو منگ آئی ہو دونی ہو جا رہی ہے تو پھر اس لیے رونا نکل دائے روٹی تو بندہ پھر کھا لے نا پوڑی دو ٹی وی نا لپیتے ہو پھر تے رونا نکل دائیے تو اممہ کہہ رہی تھی کہ جیڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے تے اکل دیاں گلان کار دینے وہ نہ نکو کہ سب تو پہلی اکل دی گال لیا ہے کہ آپ نے تو جیڑے مارے لوکی نے وہ نا دا بھی خیال کرو بلکل یہ اممہ نے کہا ٹھیک ہے دی اممہ بلکل سو فیصد ٹھیک کہتی ہیں یہ پھر کڑیاں کڑو گلان لیڈیاں جگتا ہی کار دے رہاں جہاں ناظرینیاں ملیں ایک جوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس دورے کے دوران خیر سے گالی کے تحت پاک بیریہ کے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف نرس ہیں یہ لوگ ساتھ جو گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ دس ہزار مریضوں کو عدویات مفت فرام کی کلدیاں گلان کار دینے وہ نہ نکوا کہ چھب تو پہلی اکلدی گال لیا ہے اپنے تو جیڑے مارے لوکی نے اونا دا بھی خیال کرو بلکل یہ امہ نے کار ٹھیک ہے جی امہ بلکل سو فیصد ٹھیک کہتی ہیں یہ پھر کڑیا کڑو گلان لیڈیاں جگتا ہی کار دے رہاں جی ناظرینیاں ملیں ایک جوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس دورے کے دوران خیر سگالی کے تحت پاک بیریہ کے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف نرس ہیں یہ لوگ ساتھ جو گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ دس ہزار مریضوں کو عدویات مفت فرام کی موسیقی 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 موسیقی